آج آپ کو بتاؤں میں سی ای او تھا ملٹین نیشل جرمنی میں تھا ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا میرے گھر سے تین جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا تین جنازے نکلے میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھانے میں آپ کی تظلیل چیک پوسٹ پہ آپ کی تظلیل ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو میری چادر اور چار درواری کی رسوائی کا سبق بنے جو میری بیٹھیوں کی بیعزتی کا سبق بنے جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹھی کی عمر اتنی ہے میں تبہ اٹھا دوں گا کافر مجھے نہیں کہتا مجھے اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بین بیٹھی کی تمہاری ماں بین بیٹھی بیٹیاں سسک رہی ہیں بزرگ جوان سر نیچے کر کے پریشان ہیں کیا آپ کی خیرت آپ کو نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی آواز بننا ہے پر امن طریقے سے اپنے صوبے کے لیے اپنا حق اپنے عوام کی خیرت کے لیے اپنا حق اور وہ دشمن کا جو ایجنڈا جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں ہم لانت بیشتے ہیں جس طرح میرا لیڈر این ارو پہ لانت بیشتا ہے ہم اس سوچ پہ لانت بیشتے ہیں حضرت امام حسین حضرت امام حسن کا نام لیتے ہو اگلا کہتا ہے یہ شیعہ تو نہیں ہے سنو اکلیف میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میری ستارہ اٹھارہ سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے میں معذور ہوں میں اٹھا نہیں سکتا گھر میں میرا کوئی بیٹا جوان ہے نہیں ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ ایک دو بچے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بن کر دی ہے عمران خان سلطہ بار عمران خان سلطہ بار عمران خان سلطہ بار عمران خان عمران خان سلطہ بار آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ بلوچستان کے غیرتمند اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں غیرتمند پاکستانیوں بہنوں بیٹیوں جوانوں سٹیج پہ وہ صاحبان جن کو رب نے نوازا اور اس خوف فستائیت جبر اور ظلم کہ اس دور میں ایک ایسی سوچ اتا کی کہ وہ حق اور سچ کے علم کے ساتھ جڑ گئے میرے بلوچستان کے باسیوں میں آپ کو بڑی دیر سے اوبزرف کر رہا تھا بات کھل کے ہوگی دل سے بات نہ ہو تو تو نہ بات دل میں اترتی ہے اور نہ انسان کو انسانیت کو مراج انسانیت کو آپ گرانت اٹھالیں آپ ویدہ اٹھالیں آپ بائبل اٹھالیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ آپ جدائزم کی بیسک فنڈمنٹلز اٹھالیں آپ قرآن مجید کے چھ ہزار چھ سو چیاسٹ آیتوں کو مکہ اور مدینہ میں اتریوی تمام ایک سو چودہ صورتوں کو دیکھ لیں آپ یو این چارٹر کو دیکھ لیں آپ پوری دنیا کے ہر ملکے ریٹن اور ان ریٹن کانسٹیٹوشنز کو دیکھ لیں آپ ہر قوم کے روایات اقدار اخلاقیات ان کی تمام سوچوں کو دیکھ لیں پھرتے رہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسری کونے تک اگر آپ میں اور انسانوں میں ایک چیز کامن ہے جس کی بنیاد اللہ نے آسمانی کتابوں کے صحیفوں کے وہ سوچ اور فکر جو مختلف سوچوں کی ہے وہ اترام امسانیت ہے اور انسان اپنا اترام اگر نہ جانے تو پھر اس کے لئے اللہ نے وہ ہستی ایک وقت میں جو عزازی لوتی تھی وہ جولے پہ جول کے فرشتوں کو درس دینے والا جب آدم علیہ السلام سے سجدے سے انکاری ہوا تو پھر کیا ہوا ابلیز ٹھہرایا گیا آج میرے بلوچستان کے لیگل فٹینٹی سات سو آپ کی تعداد ہے رونا روتے ہو کہ ہزارہ میں کمیونٹی میں ہر گرد میں شہید کی ماں بہن بیٹی بزرگ بارشوں میں تبتی دھوپ میں اپنی لاشوں کے ساتھ کھڑے ہو کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا آپ کرسنہ بلوچ کہتا ہے پارلیمنٹ میں کہ فیصلہ آباد کی بجلی سٹریٹ لائٹ پورے بلوچستان کی بجلی آپ کہتے ہو کہ میری رسائی نہیں ہے مجھے حقوق نہیں ملتے میرا کوئی پوچھ سنے مالا نہیں تھانے میں آپ کی تظلیل چیک پوسٹ پہ آپ کی تظلیل ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کہتے ہو مجھے حق نہیں ملتا مجھے اسلام آباد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے حق کے لیے اپنی بنیاد سے نہیں جھڑتا اللہ اس کو رسوائی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اپنی پہچان کون بنے گا مجھے کیا ضرورت میں سوچ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کیا ضرورت ان کو اپنی عزت اور زندگیوں سے کھیلنے کا ان کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہو ہے میرے بھائیوں ایک میدان سجا تھا ہر دور میں میدان سجے ہیں حق اور باطل کا یہ زندگی جاؤ آج اپنے گھر میں اپنے بزرگوں والدین سے پوچھو بڑوں سے پوچھو کہ کہاں گئے آپ کے اب آو اجداد سب کچھ ہے وہ نہیں آج آپ کے لئے میسج ہے کہ اللہ نے قوم آد قوم نمرود قوم سمود کے واقعات اس لئے بتائے کہ ہم اس پر قصے کہانیاں اور ایک دوسرے کو بات چیت کے ذریعے یہ دلائل کے ذریعے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں نہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا سیکھو ان سے کیا ضرورت تھی آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں انبیاء کرام کو کیا ضرورت سب کچھ قربان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے بیٹے کے گردن گلے مبارک پہ چوری پیرتے تمام تکلیفات برداشت کی اس لیے کہ ان کے ماننے والے امت والے ڈر جائیں سر جھکا لیں تو پھر سنو ان کے آل کا آلِ بیعت کے ایمان کو سنو حج چھوڑ دیا کوفے کی ماں بہن کی عزت دعو پہ تھی اوہ جاگو خیرت مندو کس سے نسبت ہے تم ہم سب کی دشمن نے کیا کھیل کھیلا ہے کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا گئے یار یہ تو فلانی پارٹی کا ہے یہ تو فلانی سوچ کا ہے یہ کرشی پہ بیٹھے گا تو میں نہیں جاؤں گا مجھے عزت نہیں ملے گی جیسے آج ہر طرف پولرائزیشن ہے ہر طرف تقسیم در تقسیم در تقسیم کون مسلمان مسلمان کوئی خیرت ہے غزہ کے لیے ساؤت ایفریکہ آواز بن رہا ہے کوئی شرم حیاء ہے پوپ سے مدد مانگی جا رہی ہے مسلمان سے مدد خیر مانگتے تھے آج مسلمان غیروں سے مدد مانگ رہے آج ہم کس نیچ کان کھڑیں یہ دنیا داری عوضے ردب نام ان میں عزت نہیں ہیں آلِ بیت کی شان دیکھو اور غیر کے کام دیکھو غیر نے کیا کیا مسلمان کو پہلے یہ سننا ہے کہ جو اللہ کی وعدانیت امام الانبیاء کی خاتم النبی نبوت اور رسالت کہ اس پر سب کچھ ختم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتی اللہ و آتی رسول جو قرآن کا نچوڑ ہے آج سن لے میری لیگل فٹیلٹی پتہ کیا وار کیا آپ پہ کہ آج جیسی آلِ بیت کا نام لیتے ہو حضرت امام حسین حضرت امام حسن کا نام لیتے ہو اگلا کہتے ہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے سنو آج آپ اللہ کی وعدانیت بیان کرتے ہو یار وہا بھی تو نہیں ہو جو امام الانبیاء کی ناموس محبت اقیدت کا اظہار کرتے ہیں بریلوی تو نہیں ہو اصحابہ اکرام خلفہ راشدین سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں یار یہ دیوبندی ہے جو قرآن سے محبت کرے یہ پرویسی ہے وہ مجھے تو تقسیم کر دیا گیا اور میں در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو رہا ہوں اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کوفہ میں کون ہے مسلم بن اکیل کو شہید کر دیا گیا تاریخ دور آؤ پیچھے جاؤ گو بیکٹی اور روٹس ابھی بھی حرم شریف میں تواف ہو رہا ہوگا مسجد نبی میں ابھی بھی لوگ بیٹھ کے تلاوت اور نفل اور عبادتیں کر رہے ہوں گے ہر مدرسہ مسجد امام بارگاہ خان کا ہر طرف گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں اکراس تگلو مسلمان عقیدت کے ساتھ عبادت کرتا ہے دوا قبول نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کدھر ہیں ہم رسوائی ہمارا مقدر ہے سن لو جوانو مسلمان کی ماں بین یورپ اور امریکہ جاتی ہے سکینر سے گزرتی ہے کہا ہے تمہاری غیرت جاؤ کسی اسرائیل کے پراسپریس ورلڈ کے ایک جانور کو تو پتھر مار کے دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں اور تمہاری اور میری آنے والی نسلوں کی نسل کشی بنیاد کو تباہ کیا جا رہا ہے اور میں پھر بھی چاہتی تھان کے سر اٹھا کے کہتا ہوں یہ میں مسلمان ہوں اور دین کٹھے گدار ہوں ہم ایک کرسی ایک تصویر اپنی پہچان اوہ دے ردبے کے پیچھے لگے ہیں تو یہ زندگی کتنی ہے عزت انسان دیتا ہے تو قارون سے زیادہ عزتدار تو کوئی ہوتا ہی نہ فیران دنیا کے وہ نام کیا ضرورتی بیعت کر لے تھے حضرت امام حسین کیوں سب کچھ کٹھوا دیا اور میرے مسلمانوں دس محرم سے لے کر وہ خطبہ جو حضرت بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا مسلمان کو پتہ نہیں کہ آلِ بیعت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا آج پاکستان کی ایک کہانی سنا ہوں آپ کو وہ گھر جس میں مسن پرسن کی ماں بین بیوی بیٹی کون جواب دے گا وہ شہید وہ شہدہ چاہے وہ میرے آرمی کے سیول آن فورشس کے پولیس کے لیویس کے وہ کلا یا آم سیویلینز کوئی بھی ہو ان کا جواب کون دے گا یہ جو انصاف کو انصاف دو اس کا وعدہ تو آپ نے کر دی اللہ سے کیا وعدہ کیا لا پہلے ہی لفظ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے پھر کس چیز کی سوچے فکر ہے یہ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں بال بنانے ہیں آپ میری بات سنیں سر ایک منہ ان کے لئے ذرا تعلیہ بجائیں ذرا پلیس تعلیہ بجائیں ہم آپ کے لئے کہاں سے چل کے آئے ہیں اور کوئی بال بنا رہے ہیں اللہ دتا سوحال منے رحمو کی نور سدیت انیشہ میں رہے ہیں میری بات غور سے سنیں یہ حال ہے ایک آواز آئی یہ آپ دونوں کے لئے ایک آواز آئی سوڈان میں سوڈان میں نسل کشی ہو رہی تھی سب کچھ تیس نیس ہو رہا تھا کولنی تھی پاکستان کی طرح وہ بھی سوڈان میں ایک اپنے الیکٹرونک میڈیا تھا نہیں وہ دور موت ریفرل مو سے بات کی آگے بڑھائی آگے بڑھائی اس طرح انہوں نے کہا ایک سال بعد مثال یکہ محرم کو ہم فلانی جگہ جمع ہوں گے خرطوم یا فلانی جگہ تاریخ لکھتی ہے ایک لاکھ لوگ نو نو ماہ کی حاملہ عورتیں کئی سو میلوں کا سفر تیہ کر کے وہ لوگ جمع ہوئے جب وہ جمع ہوئے تو جمعہ کا دن تھا امام صاحب ایک چوٹی پہ چڑے نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں بالکل پنڈ راپ سائلنس خموشی تھی تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن سے دور حدیث سے دور آئین کا پتہ نہیں اپنے روایات اقدار سے دور جا رہے ہیں غیر ہمیں اپنی طرف کینچ رہے ہیں بنیادیں کھوکلی ہو رہی ہیں اور ہمیں فکریں نہیں ہیں پنڈ راپ سائلنس کے بعد انہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا وعد ہے کہ جب تمہاری نسل کشی شروع ہو جائے تمہاری مسجدوں تمہاری عقیدت تمام بنیادی عقائد کو پامال کیا جائے یہ شہید کیا جائے تو پھر ظہور ہوگا حضرت امام مہدی کا ہم پہ سب کچھ آگیا ہے ہمارا سب کچھ تیسنے سے کوئی ہے تمہیں بقہ امام مہدی ایک جوان کھڑا ہوا سنو جو اپنے آپ کو حقید سمجھتے ہیں جو آج اپنی اوقات اور اگزسٹنس کا آپ کو نہیں پتا تو سن لو بن مانگے اللہ نے آپ کو بنین اور انسان بنایا بن مانگے آپ کو اللہ نے حلال ماں باپ کی اولاد بنایا بن مانگے ماں کے پیٹ میں رکھا بن مانگے سب کچھ اتا کیا اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتا کیا اس کا پتا آج آپ کو نہیں روزہ محشر کے دن پتا چلے گا جاگو پتا کیا کہو اس نے اوپر آیا کہ نہ تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام مہدی ہوں لیکن ہاں وقت کا مہدی ہوں ایک لاکھ لوگوں نے بیعت کی اور پلک جبخت شدان آزاد ہو گیا آج سنو انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کنونشنل نون کنونشنل جتنا بھی اسلحہ بنا اتنی طاقتور کوئی فوج نہیں تھی جو نیٹو کی تھی ابھی افغانستان چھوڑ کے چلے گئے اور میرے غیرت مندوں لوگوں نے جان مال قربان کر کے اس درطی ماں کے لئے سب کچھ کیا آج آپ کو بتاؤں میں سی ای او تھا ملڈینشنل جرمنی میں تھا ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا میرے گھر سے تین جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا تین جنازے نکلے بیٹھ گیا سر پکڑ کے کہ وہ والی زندگی آؤں بیوی سے بات کی بیوی نے کہا اس وقت میری دو بیٹیاں تھی بیوی نے کہا کہ بے بیک ٹائم ہے واپس جانا ہے تو بلوچستان کے لیگل فرٹینیٹی تمام سٹیک ہولڈرز کسی سے گلہ مت کرو ایوریتنگ سٹارٹ انڈ ایڈز ایڈیو ہر چیز آپ سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہوتی ہے حضرت حر کربلا کے میدان میں ثابت کر چکا ہے آؤ آج اہد کرے ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے فوج میری ایجنسیا میری یہ ریاست ہماری ماں ہے ہمارا ایمان ہماری عزت ہے لیکن جب بات آتی ہے حق کی تو ظالم کرنے والا ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم نہیں ہے ظلم برداشت کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے یہ ہے فلسفہ حسین فلسفہ حسین جس پر رب اور رب کے فرشتے عرش مولا میں آسمانوں پہ درود بیجتے ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول لے علا محمد و علا آل محمد فلسفہ حسین مجلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہمارا دشمن شیطان ہے ابلیس ہے ہم تمام انسانیت تمام قوموں کی عزت کرتے ہیں لیکن جو میری مات کی رسوائی کا سبب بنے جو میری چادر اور چاردرواری کی رسوائی کا سبب بنے جو میری بیٹھی ان کی بیعزتی کا سبب بنے جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹھی کی عمبر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا کافر مجھے نہیں کہتا مجھے اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بین بیٹھی کی تمہاری ماں بین بیٹھی ہم سب ماں بین بیٹھیوں والے کب تک میں رات سویا رہی ہوں ہر رات ایک بجے سے تین بجے تک میری بیٹیاں میرے سچپ کی ہوتی ہیں جہاں ان گھروں میں جہاں پہ بیوائے ہیں یہ تیم بچی ہیں جن کے گھر میں مرد نہیں روسانہ وہ مرد تھی روسانہ چیتی ہیں انسان کدوں کی طرح جانوروں کی طرح ان کو نوچنے کے لئے چلے وے اور ہم کن چکروں میں ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ان کے اپنی بیوی بچے نہیں ہیں سیاچن میں میرے فوج کے بیوی بچے نہیں ہیں پچاس ساٹھ ستنہ زار تنخواہ بھی نہیں ہیں کیوں آپ کے لئے کھولی کھائے بارڈر پر کیوں ایف سی کا جوان آپ کے لئے کھولی کھائے پولیس والا کیوں آپ کے لئے کھولی کھائے وہ اس لیے گولی کھاتا ہے کہ اس نے اہد کیا ہے وہ کلاس حیبانہ اپنے اہد کیا ہے رول افلاکہ آپ کے پاس ایک اللہ کے بعد آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی عزت حیاء بنیاد ہر طرف سے اس کو مارا گیا ہوتا ہے اسوا کیا گیا تو اس کے گھر کے افراد کو مارا گیا ہوتا ہے اس کے زمین پر قبضہ ظالم نے کیا ہوتا ہے اس کے بنیاد یہ کوپا مال کیے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کے آگے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتا ہے اپنی عزت اپنی حیاء اپنی بنیاد اپنی غیرت سب کچھ آپ کے دفتر میں چھوڑاتا ہے الوکیل کس کا کس کا نام ہے اس رب کا آپ کی نظمت کس سے ہوئی آپ کو افریدی یا کوئی اور آگے بتائے گا عمران خان جیل سے بتائے گا کیا بلوچستان کی ماں جو سسک رہی ہیں بیٹیاں سسک رہی ہیں بزرگ جوان سر نیچے کر کے پریشان ہیں کیا آپ کی خیرت آپ کو نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی آواز بننا ہے پر امن طریقے سے اپنے صوبے کے لیے اپنا حق اپنے عوام کی خیرت کے لیے اپنا حق اور وہ دشمن کا جو ایجنڈا جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں ہم لانت بیشتے ہیں جس طرح میرا لیڈر این ارو پی لانت بیشتے ہیں ہمو سوچ پی لانت بیشتے ہیں مج دیکھیں یہ درتی ماہی ماہ نے ماہ ہے میں فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں نو سال پارلیمنٹیرین کاؤنٹر نیریٹب ایکسٹریمزم دنیا کی ٹوپ نوچ انیورسیز پاکستان میں پاکستانیت کا مقدمہ لڑتا تھا مجھے تو مار دیا گیا ہے مجھے تو ابھی قومی اسیمبلی میں تقریر کرنے نہیں دیا گیا ہے شیم شیم میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح میرے کمرے میں گس گئے میرے ساتھ جو ہوئے اللہ بشیم کے ساتھ بھی نہ کرے یہ بے بجدلی کے آنسوں نہیں ہیں اس درتی کے لیے خون کے آنسوں کیوں شہریار کو تب پتہ چلے نا کہ جب اس کا بھائی شہید ہوا ماں باپ چلے گئے جب اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تب ہوا نا اس چیز کا انتظار کر رہا ہو کہ تمہاری ماں و بھینوں کے ساتھ خدا نہ خستے سر ہو ہماری ایک تصویر آئی ایک معذور بچی کو ویل چیر سے بالوں سے گسیتا گیا شیم بغیر تو میرے بھائیوں ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں ہم اکہ اور سچ کی بات کرتے ہیں اب آم ہمیں ووٹ دے لوگ کہتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت کسٹوڈین آف دہ ہاؤس پارلیمنٹ سپریم فلانا ڈمکانا سب جھوٹ سب جھوٹ میرا لیڈر کیا سوچ رہو گا میں لانت بیجتا ہوں ایسی سوچ پہ جو خان سے ملنے جائے اور کہیں مجھے سینیٹر بنا دو مجھے فلانا بنا دو مجھے یہ بنا دو وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں امت کے لیے الہزر یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کتنی علماء کرام تھے اسلاموفوبیا کا آج تک نینند میں پرسن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے امام الانبیاء کی ناموس کے لیے یورپ کو کنمنس کرنے والا مدینہ میں ننگے پاؤں درنے والا سعودی اور ایران کو کلے ملانے والا جو دنیا کو بتائے کہ میں اپنی قوم کے مفادات کو ترجیح دوں گا میں اپنی قوم کی بنیادوں کو کھوکلانی کروں گا میں اپنی مٹی کا ایک سرہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دوں گا تو میرے بھائیوں سنو اگر ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے تو ایک گھر پاکستان کا ایک گھر پاکستان کے اس گھر کی ماں پاکستان کے اس گھر کے باپ پاکستان کے اس گھر کے روایات اگدار غیرت ماں بین بیٹی پو تمام رشتے اسی طرح پاکستان کے ایک مسجد کے مدرسے کے عالم مفتی اگر ان کے فیصلے غیر کرے گا تو میری عزت اور حیات تو تار تار ہو جائے گی عمران خان نے کہا یہ ملک ہمارے اس ملک کے عوان اس ملک کے گھر اس ملک کے مسجدے مدرسے امام بارگائیں خانکائیں بائیں بینیں بیٹیاں بزرگ روایات اقدار کے زامن اللہ کے بعد پاکستان ہی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے خیر ہمارا فرستہ نہیں کرے گا پہلے میں ذرا آپ کو بتاؤں جعفری صاحب منصوبہ بنا تھا تو تاؤزن فیفٹین میں آپ کے خلاف کیا منصوبہ بنا تھا ذرا سنیں کہ وی ویل میک بلوچستان بفر زون بلوچستان کو بفر زون بنا کے یہاں پہ ایک طرف ایران کو ڈیٹر کرنا یہاں کی مادنیات کو استعمال کرنا اور پاکستان کے دل میں چھوڑا گھومپنا اسی طرح جناپور گریٹر پنجاب اور خیبر پختنخواہ کو بھی ڈیوائیڈ کرنا کہ آپ سے ایٹم بم بھی لیا جائے مثل ریلیٹیٹ ٹیکنالی بھی جی لی جائے آپ کو ڈیکلیئر کیا جائے کہ آپ رکھ سٹیٹ ہو فیلڈ سٹیٹ ہو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ منصوبہ تو ناکام ہو گیا اللہ کے فضل سے بکتی صاحب جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا ووٹ آلا تمام سرداران میرے لیے قابل اعترام ہے ہر سوچ فکر پلوچستان کی سندھ کی خیبر پختنخواہ کی پنجاب کی گلگت بلتستان کی ازاد کشویر کی اسلام آباد ٹیریٹری کی میرے لیے قابل اعترام ہے کیونکہ جناس ہب ان کے پاس گئے تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا کی اور لبیک کیا آج بلوچستان آج بلوچستان کی مایوسی سندھ کی مایوسی پنجاب کی مایوسی خیبر پختنخواہ کی گلگت بلتستان ملک سے وفا کی گجرات کو ایک پار لائیا ممبئی کے اور پھر دو دفعہ وزیراعظم بنے اب تیسرا کوئلیشن اگر بنتی ہے چالیس کروڑ لوگوں کو خطے خربت سے نکال گیا آج تھرائیبنگ ایکانومی انڈیا کی چین افیم کھاتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے ماہوں سے تنگ پیپلز لیبریشن آرمی کلٹرل ریولوشن گریٹلی فارورڈ ڈینگز یا اوپینگ ری فارمز دیکھو کہا چین کھڑا ہے آج معذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کو فکر ہی نہیں آپ کی کیونکہ جب گھر کا باپ بدکردار ہو جب گھر کی ماں بدکردار ہو ان گھروں کے حزت و حیاء کی جنازے نکل دیں میرا ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا میرے ملک کے پاسپورٹ کی اگر تجلیل ہو رہی ہے اگر میرے ملک کی قدر نہیں ہے اگر تمہارے اپنے تمہیں حزت نہیں دیتے تو خیر تمہیں کیا حزت دیں گے کون جاگے گا کون بتائے گا کہ تم کون ہو کیا زندگی یہی ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے بجلی ہے ہیٹر ہے شاپک میں جانا ہے عید آرہی ہے عید و لز آرہی ہے جاؤ غزہ کے مسلمان اسے پتہ کرو جاؤ ان ماہوں کے لادلوں سے پتہ کرو جو ڈیت سلز میں پڑے ہوئے جاؤ ان یتیبوں ناداروں بچے اور پچیوں سے پتہ کرو جن کا کوئی نہیں جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی کے لیے ماہ لوگوں کے گھروں میں برتل مانچتی ہے جوان ہیں لوگوں کے گھروں میں پوچے مارتی ہے اور غیروں کی آنکھیں اس پر لکھی ہوتی ہیں کب تک یہ ملک میرا اور آپ کا ہے اس ملک سب کچھ ہمارا ہے تو the message from here to the global community is whatever your perception about Pakistan and Balochistan those who believe in the basic fundamental principles of humanity those who have been valuing humanity those who have been assisting the global key powers since our inception through CETO CENTO even till this date we have given everything for you but now we have decided our first most priority without and I ought to doubt is humanity but apart from that our first most priority will start and end from Pakistan 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 Inshallah the people of Pakistan have decided now the leader who lives in the hearts and minds of every not only Pakistani of the entire OMA of the entire global community when he said that we will become a partner in peace we will facilitate you but we will کہ تو رہا ہے کوئی چیز اٹھا کے نہیں میں آپ کے لئے جولی اٹھا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ ہر سال محرم اور چیلم میں براب ترستے رہو اور کہتے رہو کاش میں وہاں ہوتا ویک اپ جاگو خدا کا واسطہ ہے جاگو اپنی بنیاد کے لئے اپنی خیرت عزت ناموش کے لئے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے اور اگر سونا ہے سوتے رو وقت گزر جائے گا وقت پلٹ کے نہیں آتا سو آخر میں اللہ نوازتا ان کو ہے جو توقع کرتے ہیں انہوں نے توقع کیا میں اپنے دل کی اتا گہرائیوں سے جعفری صاحب مجھے کوئی خرض نہیں ہے آپ سے میں اس ربز الجلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے جہاز میں ڈیڑھ گھنٹہ سفر جو محظم بٹ صاحب کے ساتھ ہوا میں بڑا دسگرنٹل تھا ابھی بھی ہوں میرے دل میں بہت کچھ ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرا لیڈر میری لیے ماں باپ ہے وہ جب کروٹ لیتے ہوں گے وہ جب ٹائلیٹ اٹینڈ کرتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی ان پر وہ تمام لوگ جو آرمی کوٹس کے ٹرائل کے تروں گزرے ہیں وہ تمام قیدی وہ تمام جو حفظے بے جامے پڑے میں جنرل جنجوہ صاحب نے تو بلوچستان کی ماں و بہن و بیٹیوں کو کہا کہ تمہارے بیٹوں کو میں گلے لگاؤں گا انہیں کہا آؤ ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں فاتح میں کہا گیا کہ ہم آپ کو گلے لگائیں گے تو یہ تو پاکستان کے بچے ہیں ہم اپنے لیڈر کی اور سوچ اور مدینہ کی ریاست کیا ضرورت ہی امام الانبیاء کو سلحہ دیبیاء کرنے کی کیا ضرورت تھی تو آج سننے پیون شدہ کپڑوں میں جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے کی انہوں نے روم اور پرشیہ کی بنیادوں کو اڑا دیا ایسے کردار پیدا کرو کہ آپ کی قیمت نہ لگے کوئی آپ کو خرید نہ سکے اگر حسینی اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے اگر کوئی اللہ کے محبوب کا ماننے والا اپنے آپ کو کہتا ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو سن لے ظلم کرنے والا اللہ کی محبوب کی شفاعت سے محروم رہے گا مظلوم کا ساتھ رب دیتا ہے اور رب کے محبوب کی آل سے ثابت ہے سو میں چاہوں گا یہ بھی آپ کی اوپر منصر ہے آپ اگر بھوکے پیاسے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناوں تاکہ سننے والے بھی سننے کبھی آپ نے سنا انٹرنیلی ڈسپلیس پرسنز میں ایک رات اپنے گھر میں تھا دروازے پہ دستگ ہوئی میں باہر آیا مجھے کہا کہ جی تیرا سے اور ارکزی ایجنسی سے آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں یہ میں فلم کی بات بھی کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے صدر صاحب جعفری صاحب میں جب باہر آیا میں کوئی الیکشن میں الیکشن میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں تھا میں نے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو ننگے پاؤں پیلے چہرے کوئی پتہ نہیں بیر بکریوں کی طرح ان کو گاڑیوں میں اتارا اور ڈالا جا رہا تھا میرے بلوچستان کے بازیوں سوات کہے واقعہ ہے کہا گیا اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں بڑے شہروں میں کسی کو کیا پتا بتایا گیا کہ تمہارے پاس اتنے گھنٹے ہیں گھر چوڑ کے نکلو تقریب کار گھسائیں لوگ کسی کا باپ نہیں گھر میں کسی کا بیٹا نہیں کسی کا بیٹی نہیں چل پڑے بیڑ بکریوں کی طرح اپنا سب کچھ مال مطا ڈنگر اپنی بنیاد اپنی غیرت اپنی عزت سب کو چھوڑ کے چل اندیروں میں جا رہے ہیں بی بی سی کا ایک نمائندہ ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کیا کیفیت ہے میں نے کہا جی میری کیا کیفیت ہوگی بزرگوں کی بنیاد قبرستان کو چھوڑایا ہوں ڈنگر مال مویشی اپنا مال مطا گھر چھوڑایا ہوں لیکن مجھے تکلیف میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میری ستارہ اٹھارہ سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے میں معذور ہوں میں اٹھا نہیں سکتا گھر میں بھی کوئی بیٹا جوان ہے نہیں ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ ایک دو بچے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بھن کر دی ہے اور اللہ کے حسر پہ چھوڑا یہ پاکستان کی کہانی ہے قائدی اعظم عمد علی جناہ نے تو ہمیں ایک خواب دیا تھا کہ علامہ اقمال مطلعہ اس کی تکمیل تو قائدی اعظم عمد علی جناہ اور بہت سارے لوگوں نے کی تھی تو پھر ایک کوٹیشن ہے کہ لیکن آج ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان پرائیس لس ہمیں اس کا دیو پھر ایک کمائی اس کا مطلعہ موارل خان اس کا مقبض اس کا مقبض اور اندر بیٹھ کے سب کچھ کما کے بھی کہتا ہے کہ میری فوج کے خلاف کوئی نہ بولے میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کی ہے وہ شخص جب اللہ سے ہونے کا عقیق ہوتا اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے آج بلو جستان کے باسیوں ماں و بہن و بیٹیوں ہم تو آئے آپ کے دستک پہ بلکہ جھولی اٹھائی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں دینے والا اللہ ہے آپ سب کو دینے والا اللہ ہے لیکن اگر اللہ اور یاد رکھیں اللہ وہی اللہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچاتا ہے غزوہ بدر مت بولیں اللہ وہی اللہ ہے آو آج ہم اہد کریں کہ اللہ ہمارا ہونے کے عقیم تج سے یا اللہ تو اپنی خاص کرم نوازی سے اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ اس ملک کو آنے والی نسلوں کے لیے دین کا مہور اور انسانی حقوق کی بنیاد بنا دے اللہ پاسیبل ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہم جب الیکشن میں آئے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑھاتے تھے دعوت سن لو آپ کی اند بچے سن لیں یہ کسی کے باپ کی مراس نہیں ہے ایم ای ای ایم پی ای سینیٹر کوشش کرو بسم اللہ کرو ہمت مردہ مدد خلا اللہ اور انہوں نے لیگل فرٹینیٹی آپ کو مختلف کرو آپ کو مختلف کرو اللہ نے اللہ نے کانٹلیس بلیسیم آپ کو 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 جنجوڑو لگ پتہ جائے اللہ نے آپ کو کتنا نوازہ ہے اور اس کی آخری چیز اللہ کہتے ہیں سارے میرے دشمن ہو جائیں کوئی ایک شخص میرا ماننے والا نہ ہو لیکن ایک شخص نے زندگی میں ایک دفعہ قلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اس قلمے کی برکت سے تمام انسانوں کو میں رزق دوں گا یہ وہ اللہ ہے یہ وہ اللہ ہے الف لام لام جو دنیا کی ہر زبان کی جتنی آپ سٹڈی کرلو جو نام ہوگا کوئی بھی نام اس کو تقسیم کرو گے مفہوم بدلے گا تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں الف لام لام ہے الف اٹھاؤ تلاللہ ما فی السماوات و ما فی الارد پہلا الف پھر لام اٹھاؤ اور پھر دوسرا لام لا الہ اللہ انت سبان اینڈی کنتو من اس والی مین الف اٹھاؤ لام اٹھاؤ لام جدر سے دیکھو گے رب آپ کو نظر آئے گا رب سے مانگو رب اس ملک کے اندر تمام مسائل حل کرے گا یا اللہ میرے ملک کے اندر عوام اور فوج تمام ریاستی ادارے پاکستان کے اندر انسٹیٹوشنز پاکستان کے ہر گھر کی عزت نفس پاکستان کے ہر سوچ کی عزت نفس پاکستان کی بنیاد جس کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لکھی ہوئی ہے یا اللہ اس کو قائمی دائمی بنا ہمارے دشمنوں کو زیرہ زیرہ کر دے آخر میں عمران خان کو یا اللہ غیبی خزانوں سے یا اللہ حق اور سج جس کو قید میں جانے سے پہلے صادق اور امین سپریم کورٹ نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا نا سر وہ صادق اور امین ہیں بہت جلدہ آئے گا انشاءاللہ میرا لیڈر انشاءاللہ کہنے میں بھی اگر آپ کو ٹائم لگے نبیابد تضپختوں کی سب بل سا خبر ہو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ پیچھے آپ کے یورپین یونین آپ کو سوشل میڈیا پہ اوبزر کریں یہ انڈینز آپ کو اوبزر کریں یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے وہ آپ کو اوبزر کریں اور یہ دجالی سوچ والے فری میسنز آپ کو اوبزر کریں اور بلوچستان کی عزت کا سوال ہے میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا نعرہ بھی آپ سے نہیں لگ بارا دیکھتے ہیں کہ آپ کا پلس کیا کہتا ہے ذرہ بر خیرت ہوگی تو جواب آئے گا اور ذرہ بر اگر حرام کا حصر ہے یا کسی اور نے کسی کو بیجا ہے تو اس کے ضمیر کو پھر اللہ ہدایت دیئے ہی میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ اس قوم کو ایک عظیم اور خیرت مند قوم بنا یہی لوگ تھے پہلے ہل نہیں رہے تھے تھوڑی سی سخت بات کی زکیچ دے ڈب مسلمان آنیو لیگل فٹینٹی اپنی آواز بنے گی اس اللہ لیگل فٹینٹی اپنی آواز بنے گی اس اللہ لیگل فٹینٹی اپنی آواز بنے گی اس اللہ ایک دفعہ اور دیکھیں محظم بڑھ صاحب کی عمر کتنی ہے اواز ظلموں دے دے برمت ہے رہے گو چھزو بزم امپریس کب اب عالم حسنم طالہ میں نبی کی وہ دے بچوب انہیں امپریس کی گی ہوکا آواز دے رہو نو بیا بس بیا بدے تذیق کی گی زونا دنیا بدے تا تذیق کی لیگل فٹینٹی اور بلوچستان اپنے حقوق کے لیے آواز بنے گا اس اللہ نو برو وہ گی خونے ہو نا وہ گی خونے ہو نا بھوک تو نہیں لگی آخر میں میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ امران خان کے بارے میں آپ کچھ بتاؤ میں نے کہا جی میں امران بھائی کے ساتھ جتنا ملتا ہوں میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے پاکستان زندہ بار یاری آواز دشمنوں تک پہنچ رہا ہوتا کیونکہ دل گردے چر جائیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بلوچستان زندہ بار یارا اسم تخبرے کہے رتمہ پرے ڈر کھلے خان یومنٹس سارے آپ دو زرہ کھڑے ہوں آپ دو زرہ نہیں نہیں یہ بالوں والے سے پیچھے دو باری جو ہے ویس کوٹ والے اور بلو والے آپ زرہ کھڑے ہوں بھئی شابہ دولالہ شڑو پڑکو جی پاکستان زندہ بار والا کا زمون پر ایک نم پاکستان زندہ بار کھڑے ہو جائیں سارے 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 ریکویسٹر پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بلوچستان زندہ بار سند زندہ بار خیبر بختونخواہ زندہ بار پنجاب زندہ بار گلگت بلتستان زندہ بار آزاد کشمیر زندہ بار نیگل فرٹینٹی زندہ بار بلوچستان کی ماں زندہ بار بلوچستان کے بزرگ زندہ بار بلوچستان کی بیٹیاں زندہ بار بلوچستان کی بہنیں زندہ بار بلوچستان کے جوان زندہ بار آپ کی خیرت کو سلام عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار عمران خان ملتا بار ملتا بار ملتا بار ملتا بار ملتا بار ملتا بار آفر میں ہوا سابس اکنو بار بائن دا بار اللہ موشہد و حبات روز سلام thank you so much